اسلام علیکم بھئی کیا حالے کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور شہد اور تندرسی کی بہترین حالت میں ہوں گے اچھا بھائی یہ بتائیں پاکستان کا قومی پرندہ کونسا ہے بتائیں آپ کو چلے اگر نہیں بتا تو میں بتا رکھتا ہوں پاکستان کا قومی پرندہ چکور ہے اور اس وقت وہ قومی پرندہ میرے ہاتھ میں چکور کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے تھے کہ پہلے تو آپ نہیں بتاؤں مجھے کیج جو پرندے ہوتے وہ نہیں پسند چکور کو زیادہ تر لوگ کیج میں رکھتے ہیں اس لئے مجھے چکور پارلا نہیں پسند اور اس کو لیا کیوں تلسین کو چھیوٹا کہ ہمارے ایک دوست نے مانگا کہ چکور انہوں نے کہا کہ بھائی اگر چکور آپ کوئی سے مل جائے تو مجھے لے کے دے دیں تو اس لئے میں نے چکور کا جوڑا لے لیا ہے ان کے لئے اور یہ ابھی بچے ہیں ان کا مطلب یہ جتنا نہیں ہے میکسیمم یہ چھار پانچ مہینوں کے ہوں گے اور چکور کی ایک اور بات یہ ہے انہوں نے مجھے کاٹ بھی لیا ہے بٹ چکور کی ایک بات یہ ہے کہ اس کو آپ پوری زندگی بھی اپنے ساتھ رکھ لو بٹ یہ آپ کا ساتھ نہیں رہے گا جس دن اس کو موقع ملے یہ بھاگ جاتا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایکسر لوگ کہتے ہیں کہ how to now that آپ کے پاس جو چکور ہے وہ مل ہے یا فیمل ہے سو ان میں شیپ کا فرق ہوتا ہے پرندے جتنی بھی ہوتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو مل ہوتا ہے وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کے کلرز جو ہوتے ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں جبکہ فیمل جو ہوتے ہیں وہ خوارسی ہوتے ہیں اور اس کے کلرز ڈومیننٹ نہیں ہوتے ہیں سکنڈلی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مل اور فیمل میں بیگ کا فرق ہوتا ہے جو مل کا بیگ ہوتا ہے وہ تھوڑا چھوڑا ہوتا ہے اور جو فیمل ہوتی ہے ان کا جو بیگ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے ترڈلی ایک اور چیز اس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ کہ ان کے جو پیر ہوتے ہیں مل کے جو پیر ہوتے ہیں اس پہ ایک ایکسٹر ٹپ ہوتی ہے یہاں پی ایک ایکسٹر ٹپ ہوتی ہے اور وہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے لیکن یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے اور فیمل میں بھی وہ ٹپ ہوتی ہے But وہ only tip جوتی وہ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گندم کے دانے کے برابر ہوتی ہے female کی اور male کی جو ہوتی ہے وہ جووار کے جو بٹے ہوتے ہیں ان کے دانے کے برابر ہوتی ہے So چھوٹ دیتے ہیں ان کو ان کے پنجھروں میں رکھ لیتے ہیں اور میں ان کا پنجھرہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کے پنجھرے بڑے فینسی ہوتے ہیں اور مزید کی بات ہوتی ہے ان کا جو پنجھرہ ہوتا ہے ان کی جو خیمت ہوتی ہے ہم نے چکور جو لیئے ہیں دونوں وہ لیئے ہیں ساڑھے پانچ ہزار کے اور ان کے جو پنجرے ہیں وہ بڑے فینسی ہوتے ہیں تو وہ ہم نے لیئے ہیں تقریباً ساڑھے تین ہزار کے سو آپ اس سے اس چکور کی امپورٹنس کا پتہ لگا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک اور چیز ہے جو کافی مشہور ہے جو لوگ اس کو پالتے ہیں تو وہ اس یقین کے ساتھ پالتے ہیں میکسیمم لوگ کہ گھر پہ اگر کوئی جادو وغیرہ ہو جائے تو اگر آپ کی گھر میں کوئی چکور موجود ہو یا کوئی اور اس طرح کا پرندہ موجود ہو تیتر وغیرہ موجود ہو تو وہ مر جاتے ہیں اور اس سے ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے گھر پہ کھالا جادو وغیرہ ہوا ہے بٹ ہم ان چیزوں بھی بلیف نہیں کرتے اور میں نے یہ جسٹ ایک دوست کو گفت کرنے کے لیے لیے and this was all for today امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے ڈالنہ پامان موسیقی